نظام کو دھوکہ دے کے میاں نواشی صبح چلے گئے ہیں اور یہ بہت زیادہ میں سمجھت ہوں کہ وہاں جا کے ہستے ہوں گے یہ عدالتی ابزرویشن ہے کیا کہیں گے اس پر اپنی بات کو کہ وہاں جا کے پارٹی کی قیادت وہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پارٹی بڑی بڑی اچھے لوگ موجود تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو عدالتی ابزرویشن ہے میں اس پہ تو کبھی بھی کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ عدالت کا ایک ابزرویشن ہے اور عدالت ایک بڑا اعلیہ ہے تو اس کے لیے تو میں کوئی کوئی تفسرہ کیا کر سکتا ہوں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں باقی امیان صاحب نے آج یہاں ایڈیکٹیف کمیٹی میں انہوں نے بات کی ہے اور کل چیئر بلکے کی ہے اور کل میں بھی اس کا ممبر ہوں ورکنگ کمیٹی کا اجستان کو جمہوری نظام سے میٹنگ ہے وہاں بھی موسیل صاحب توقع ہے کہ بات کریں گے سب ممبروں سے وہ ڈائلاغ کر رہے ہیں تاکہ مشورہ کر رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ اپ یوں بتا رہے ہیں اچھا اپنا پوائنٹ ہے وہ میمبر بقیدہ دیتے ہیں کیونکہ میں نے سر میں نے بڑی ایڈیکٹیف کمیٹی کی میٹنگیں دیکھی برکہ شاید سب ہی ہوا ہوں تو ایک دو بندے آگے بات کرتے ہیں پہ کسی کو ہمت ہوتی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اپنے لیڈر کو کی حالات وہ نہیں ہیں نوام مہنگائی میں پسے جا رہے ہیں بے روزگاری ہے مولان بیاد امنی ہے تو بجائے یہ ہے کہ اس ٹائم بارڈر بھی گرم ہے تو تھوڑا تیر تحریکیں چلانے کا ٹائم وہ ذاتی مفاد کے لیے شاید نہ ہو نہیں یہ بات میں بھی آپ نے کہا کہ میں نے بہت سی میٹنگز اٹین کی ہیں ہماری پارٹی میں تو کھل کے بات ہوتی ہے یہ الگ بات ہے ضروری نہیں کہ وہ بات ہی جس طرح کوئی کہے وہ بات مجاریٹی کی رائے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن کھل کے بعد میں تقریباً ہر کمیٹی میں بات کرتا ہوں میٹنگ میں ہی بات نہیں ہے لوگوں نے اپنی 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 دینی ہے جو وہ کیونکہ جو ایم این اے ہوتا ہے وہ تو ایک گراس شوٹ لیول کا ہاں ظاہر ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے ہاں نمائندہ ہوتا ہے اس کو تو اپنے اپنے ہلکے کے سارے شعور معاملات ہیں اچھا آپ دونوں بہت بڑی پارٹیاں سندھ ہے اور پنجاب میں آپ ہیں تو تحریک تو چلنی چاہیے تھی خاص طور پر اون کرتے کہ پنجاب سے چلائیں تو آپ نے جو اکثر یہ پرسپشن بنتی ہے کہ میاں فضل اور ایمان کے پاس جو مولانا فضل اور ایمان صاحب ہیں ان کے پاس سٹوڈنٹس ہیں مدرسوں کے اس لیے انہیں کے کندوں پر بوجھ ڈال دیا گیا بھی آپ جانے اور آپ کا کام جانے نہیں بلوچستان بڑا سب سے اہم صوبہ ہے اور اس وقت بڑا اس کا جنشل ہے کہ آپ کو معاملات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی تمام پارٹیاں حکومت میں کوئی بھی تقریبن پارٹی چاہید وہ مینگل صاحب تھے وہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو حکومت سے اپی سی میں نہیں آئے تھے نا اپی سی میں تو نہیں آئے لیکن وہ اپوزیشن کا پارٹ ہے وہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن میں شامل کر دی ہے اچھا دیکھیں میرا مقصد کہنے کا ہے کہ بلوچستان میں انڈریسٹنس ہے بلوچستان کی پارٹیاں وہاں اچھک دی صاحب ہی ہیں وہ ان کو محضبانی دے دی گیا اور بھی وہاں ایک ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تو وہاں بہت کم فالوئنگ ہے اچھا ان کی تو کوئی وہاں بھیک رہے ہیں کتنے میمبر ہیں دو میمبر ہیں شاید ایک پارٹی کی جو ان کے ساتھ ہیں تو وہ اس لیے بلوچستان شیخ صاحب آپ کو تو ہم جانتے ہیں آپ تو میں سمجھتا ہوں آپ کے تو گھر میں سیاست رہی ہے آپ کے والا صاحب بھی تھے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویجنڈا کیا ہے کہ یہ انڈویجوال افینس ہے وہ پارٹی کے لیڈر آپ پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں بہت بڑے آپ انڈسٹلسٹ بھی ہیں تو دنیا میں تو جرم ہے کہ کسی آدمی کا انڈویجوال ہے تو وہ فیس کرے پارٹی کا کیا لینہ دینا میرے والا صاحب پالٹکس میں نہیں تھے میں نے شروع کی میرا بیٹا ضرور چیمبر اف کام اف انڈسٹری میں اور میں میں نے خود نائنٹی تھری سے چھے الیکشن کنٹیس کی ہے ماشا اللہ اچھا بات یہ آپ دیکھیں یہ تو عدالتوں کے سامنے کیسے ہیں آپ بڑی اچھی بات کر دیکھو نا عدالت نے فیصلے کرنا ہے عدالت سے پہلے بھی میان صاحب نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ابھی اگر عدالت عدالتیں کہہ رہی ہیں نا کہ نوٹس وصول کرو وہاں جاتے ہیں نوٹس چسمہ کرتے ہیں وہ تو جو چیز آج آج کہی ہے جو وہ تو وہ اب دو حکومت لائے عمل بنا رہی ہے وہ اس کا ان کا اپنا لائے عمل ہے یہاں میاں صاحب چیئر کر رہے ہیں ان کو تو بڑی گریبنس ہوئی ہے نا دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بنی دوہ دار اٹھارہ کے الیکشن جو ہے اس میں بہت بڑی یعنی میں آپ کو بتاؤں مجھے لگتا ہے پیپل پارٹی آخر میں آپ کو نا یا آپ اس کو کرد دیں گے کچھ نکودی یا پیپل پارٹی پیچھے ہٹ دیں گے نون کے پاس تو کھونے کو سب کچھ ہے نون کے پاس تو نہیں ہے اندر کھاتے تو جب زبیر صاحب ملاقات کیا یہ بھی تو ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ پہلے مانتے نہیں تھے تو زرداری کے ذہن میں یہ بھی تو باتیں آتی ہیں کہ اوپر اوپر سے تھاں کٹھے مل رہے ہیں درمیان میں زبیر صاحب خفیہ مل رہے تھے وہ صاحب کا بھی ملتے رہے ہیں جی جی وہ بالکل ان کے طلقات وہ کہتے ہیں ہمارے چالیس سال کے طلقات ہیں تو طلقات والے سے دوسرے سے ملتے ہیں ملنا کچھ جرم دیکھیں اہتاروں سے ملنا کیا کچھ جرم مجھے یہ نہیں سمجھاتا تو آپ وہ یقین ہے یہ تحریک چلے گی شیخ صاحب جی مجھے یقین ہے اس لیے کہ لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں لوگوں کی جو حالت ہوگی ہے جو ملکائی ہوگی ہے کہہ درشیل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا بڑی مہربانی بہت نواز درشیل شیخ صاحب ظاہر ہے کہ کئی انہوں نے الیکشن لڑے ہیں اور بہت بڑے درشیلس بھی ہیں کئی انہوں نے دین بھی اپنا بورڈ میں بھی ہیں